اتر پردیش کے کچھ زلوں کے بعد اب بارہ بنگ کی زلے میں بھی جنگلی جانوروں کے حملے کی خبر ہے بتا دیں کہ یہاں کھیت میں کام کرنے کے دوران جنگلی جانور کے حملہ کی بات سامنے آئی ہے دراصل پورا معاملہ رام نگر تھانا کشیتر کے راجہ پروہ گاؤں کا ہے اس گاؤں کی رہنے والی راج کماری صبح گاؤں کے باہر اپنے کھیتوں پر جا رہی تھی تبھی کھیتوں کی جھاڑیوں میں بیٹھے خونخار جنگلی جانور نے محلہ پر جان لیوہ حملہ کر دیا جنگلی جانور نے محلہ کا ہاتھ نوچ ڈالا محلہ نے جان بچانے کے لئے شور مچایا محلہ کی آواز سن کر پاس میں موجود تین لوگ محلہ کو بچانے کے لئے موقع پر پہنچے پاس پہنچتے ہی خونخار جنگلی جانور نے راج کماری کو چھوڑ کر ان لوگوں پر حملہ بول دیا اس خونخار جنگلی جانور کے حملے سے راج کماری سہیت گاؤں کے چار لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا کے بعد گرامیڑوں نے گھائل سبھی چاروں لوگوں کو علاج کے لئے رامنگر سامودائک سواشتے کیندر میں بھرتی کر آیا جہاں سے راج کماری کو زیادہ گھائل دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں علاج کے لئے باربنگ کی زلہ اسپتال بھیج دیا ہے رامنگر سی ایچ سی پر تین لوگوں کا اور راج کماری کا زلہ اسپتال میں علاج چل رہا ہے وہیں محلہ کے ساتھ زلہ اسپتال پہنچے گھٹنا کے پرتکش درچی شری کرشن نے بتایا کہ وہ سبھی لوگ کھیت پر جا رہے تھے اسی دوران بھیڑیا نے راج کماری اور انہیں لوگوں پر حملہ کیا ہے جس سے سبھی لوگ گھائل ہوئے ہیں علاج کرنے کے لئے ہم لوگ اسپتال پہنچے ہیں کیا نام ہے کون ہے آپ کے ساتھ راج کماری ہے گرام راجہ پروہ کی موازی ہیں یہ اپنے کے ساتھ جا رہے تھے بھیڑیا آیا ہم چار لوگ پھر ساپ اور بھیڑیا جھپٹا ان کو ہاپ دارتی ہے مارا نام شریف رشن ہے جانہ آگام نگر تو وہاں پہ کیا وان بیبھا کی ٹیم چھے در میں دوڑا کرتی ہے کی نہیں کرتی ابھی ایسے پڑنا ہی نہیں ہوئی حصے دوڑا کرتی اس کے لئے گرامر کو ڈیسے دوڑا رہا ہوگی فلال سوچنا کے بعد پہنچی وان بیبھا کی ٹیم جنگلی جھاڑیوں میں کتھت روپ سے بھیڑیا کی تلاش میں جھٹی رہی پنجاب کیسری ٹی وی کے لئے بھارا بانکی سے ارجون سنگھ کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد